بتائیے آپ سید مجاہی نومنیٹڈ کارپوریٹر ہے لگاتار جو ہے ایکس ایمیلے کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے ہر پروگرام میں جہاں بھی وہ جاتے آپ وہاں پر نظر آتے تھے ہم نے ایک سے دو مرتبہ آپ سے بات کرنے کی خوشش کی لیکن آپ جو ہے اپنی ایمیلے کے اتنی سپورٹ میں تھے تو آج ایسا کیا ہوا جو آپ ان کا ہاتھ چھوڑ کر جو ہے پھر سے دوسرے کیلیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے دیکھئے اس کی خاص وجہ ہے یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا کس تو وجہ ہوتی ہے اس کی سمجھ میری بات دیکھو آخر تک اکھنڈا سری نواز مورتی کے لیے ٹکٹ کے لیے لڑ رہے تھے تو پارٹی کے سطح پر کیا تھی اس کو نہیں دیں گے اس کی ان کی میسس کو دیں گے بول کر بول رہے تھے پارٹی باتے لیکن ان کو جلد بازی میں استفاہ دینے کے لیے کس نے بولا تھا میں نے جس دن انہوں نے استفاہ دینے کے لیے گئے تو اس ٹیم پر رات کے دو بجے تک میں اور زمیر آمد قان صاحب صدرہ مائے کے گھر پر لے کر گئے تھے اور صدرہ مائے صاحب محصور سے آئے ہوئے تھے تو محصور سے آنے کے بعد اتنی رات میں ہم لوگ ان کا انتظار کر کے زمیر آمد قان صاحب اور صدرہ مائے صاحب ایک بھروسہ دیا ان کو کہ بھئی تو استفاہ مت دے کل کولار کے اندر فنکشن ہے وینو گوپال جی آئیں گے راہل جی آئیں گے اور سرجیوالا جی رہیں گے ادھر ہی اور ڈیکے شکمار جی بھی رہیں گے ہم ادھر بات کر کر تیرے گھر والوں کا ہم کلیر کروا کے دیں گے بول کر لیکن اس کو اتنی کیا آرجنٹ ہو گئی کہ رات میں دھائی بجے ساتھ ہے صبح چھے بجے ریزین کرنے کے لیے چلا گیا تو وہاں ہمارا دل خراب ہو گیا کہ بھئی اس نے اس کے ساتھ ہم لوگ دن رات تین سال سے اپنے گھر کا جو کچھ بھی تھا پورا لٹا کر اس کے پیچھے بیل راب نے جیسا رابے ہم لوگ میں اکیلا نہیں رابا والڈ پریسیڈنٹ تاریخ نے رابا ہے اس کے اندر اور میں نے اور اسلم سویرہ اسلم نے ارباز نے اور اسی طرح ماری مطو میڈم نے وشنو سویدر اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے وینٹیش بہت سارے لیڈرز اس کے ساتھ کام کر رہے تھے یہ تین سال میں جب بھی پارٹی کا کام ہوا وہ اس کے جیب سے نہیں کروایا صرف ہم لوگوں کو یہی بولتے بولتے کروایا کہ بھئی ہم کانسلر ٹکٹ تیرے کو دیں گے تیرے کو دیں گے تیرے کو دیں گے ہر آدمی وہ ٹکٹ کے خاطر جو بھی کانگریس پارٹی سے جو فنکشن کرتے تھے اس کے لیے ہم لوگ پورے اکھٹا ہو کر ہم لوگ کام کرتے تھے تین سال اس نے ہم کو جس طریقے سے ربایا تو ہمارے بھی فرض بنتا تھا نا ہمارے سے بھی رائے مشورہ کرتا کہ بھئی ہم لوگ آج صبح جا کر میں استفعہ دے رہا ہوں رات کے دو بجے تک ہم لوگ رہ کے اس کے ساتھ اس کے ہاں میں آم ملا کر کوئی آج ہندوستان کے اندر ہو یا کرناٹک کے اندر ہو کوئی اپنے ایک قبیلے کو لے کر کوئی اپنے صرف قبیلے کی بات سن کر سیاست کرتا ہے کسی ایک جوتش نے بول دیا کہ ابھی مجھے آڑ بچھو رات میں ہی استفعہ دینا ہے مجھے صبح میں ہی آکے نومنیشن فائل کرنا ہے تو اس کا مطلب پورے ورکرز کہاں جانا اتنے لوگ جو کارپیٹرز بننے کی خواہش میں تیرے ساتھ تین تین سال تیرے ساتھ محنت کر کر کام کیے ان لوگوں کا مستقبل کا کیوں نہیں سوچا تیارا فرس بنتا تھا نا جیسا تیری کرسی کے لئے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہے اسے ہی پورے قوم کے لئے جو لوگ تیرے پیچپ ایک انتظار کر رہے تھے ٹکٹ کے لئے ان لوگوں کے بارے میں بھی تو سوچنا تھا ایک رائے مشورہ کرنا تھا بھائی میں صبح جارہوں میں استفاق دے رہا ہوں تو کسی سے اس نے نہیں پوچھا اور زمیر آمد کان صاحب نے ادھر جانے کے باؤجود انہوں نے یہ کہا بھائی تو چلا گیا ادھر ایک روم لے کر سو جا سو کر تو صبح چھ بجے تک ہم کو ٹائم دے اگرچہ تیری فیملی کا نہیں ہوا تو چھ بجے تو استفاق دے گا تو تجھے آج ہی نومینیشن فائل کرنا ہے تو گیارہ بارہ بجے تک تو پہنچ سکتا ہے بینگلور کو تو آ کر نومینیشن فائل کر بولے اس کے باؤجود اس نے کسی کی بات کی پرواہ کیے بغیر رات میں ہی آڑ بجے استفاق دے دے گا تو ادھر اس کے لیے جو جدو جہا دن رات دن رات کر رہے تھے تو ان لوگوں کا کیا اگرچہ اس کی میسس کو دیتے تو اس کا کیا بگڑتا پارٹی کی ٹکٹ پارٹی میں رہتی نا اس نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا اس کی منمانی سے استفاق دے کر آج پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دی پارٹی کے لیڈروں نے مجھے ٹکٹ نہیں دی پارٹی نے اس کو منع کر کے رہتا تو پارٹی سے ڈائریکٹ اس کو ڈیشیشن مل جاتا تیری فیملی کو بھی نہیں دیں گے بول کر تیری فیملی میں کسی کو نہیں دیں گے تب جا کر یہ استفاق دیتا تو ہم لوگ پورے کے پورے جدو جہت ہو کر اس کے پیٹ پیچے کھڑے رہتے ہیں آج ہمارے قوم کے اوپر ہو یا ہمارے اوپر ہو اس کو الزام ڈالنے کا حقی نہیں بنتا اس کے مفاد کے لیے اس کی پرسنل سیٹ بچانے کے لیے اس نے جا کر اس کا واہن ڈیشیشن لے کر اس کے گھر والوں کا اس نے استفاق دیا ہے تو ہم لوگ کبھی پیٹ پیچے وار کرنے والے نہیں ہیں جو بھی بولتے ہیں موہ کے سامنے بولتے ہیں اس کے لیے ہم نے جو جو جدہ جہت کی ہے اس نے ہمارے لیے جب یہ اس وارڈ سے ہو یا پورے ساتوں وارڈ سے جب ریزرویشن آیا جب پورے کے پورے ایسی ایسی ایشٹیوں کو پوری لیڈیس کو کروا لیا تب بھی جا کر میں نے اسے مانگ کیا بھائی انا دیکھ کم سے کم تو یہ پیٹیشن ڈال کوٹ کے اندر یہ چینج کرنے کے لیے کیٹیگری چینج کرنے کے لیے اس نے نہیں کیا اس کے باوجود ہمیں ہماری ایمانداری نباہ کر اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں خیر ہماری مخدر میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آدمی ہے اچھا ہے کام کر رہا ہے پارٹی کے سطح پر ہم پارٹی کے لائل بن کر رہیں گے کیونکہ ڈیکشو کمر نے ایک ڈیلک کیے دیئے تھے انہوں نے پکشا پوچا مار بک کر کے بھول گا وہ ہمارے دماغوں میں گونستی ہے تو اس لیے ہم نے کیا بھولا چلو ٹھیک ہے نہیں دے گا کیٹیگری بدل گئی لیکن ہم لوگ پارٹی کے لیے لائل رہیں گے بھول کر ہم لوگ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پی سے الیکشن لیڈ رہے ہیں اور آپ لوگ کانگریس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جس طرح سے پچھلی بار کا الیکشن ہوا تھا اسی ہزار جو ہے لیڈنگ میں وہ آئے تھے کیا لگتا ہے اس مطلبہ کیا ہوگا دیکھیں اسی ہزار لیڈنگ لینے کے لیے اس کے اندر بہت سارے لیڈروں کی علماء اکرام کی اور بی زیٹ زمیر حمد خان صاحب کی قاس کر پارٹی کا سیمبل تھا ہاتھ اس کی وجہ سے انہوں نے جیت کر آئے تھے اس نے وہی اسی ہزار اسی ہزار اسی ہزار بول کر میرے بل پر لے کر آیا ہوں بولیں گے تو اس بار اس کو ریزلٹ مل جائے گا اسی ہزار کا نیچوڑ اس بار مل جائے گا دیکھو یہ ہم لوگ میری پارٹی کانگریس پارٹی ہے اور کوئی میرا پرسنلسٹ کے اندر مفات نہیں ہے مجھے ٹکٹ مل جائے گی کچھ لوگ پتر مجبور رہیں گے میں مانتا ہوں لیکن جب ہمارے انگوٹے بنیں گے اس ٹیم پر کون ہماری نماز پڑھائے گا ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کو سوچنا ہے ان لوگوں کو سوچنا ہے میں نے بھی اس کے لیے جتنا اتنا فائٹ کیا کوئی ہندوستان کے اندر کوئی نہیں لڑ سکتا کہ کوئی کمیونٹی کو اگیسٹ کر لے کے کوئی لڑتا ہے کیا پوری کمیونٹی ہمارے میرے اگیسٹ ہو گئی تھی کیوں ہو گئی تھی مسلمان غدار نہیں ہیں یہ مجھے ثابت کرنا تھا اگرچہ ٹکٹ اس کو نہیں ملتی اس کی فیملی کو نہیں ملتی تو جب جا کر یہ خدم اٹھاتا تو تو مسلمان کے اوپر تو حضم ڈال سکتا ہے تو آج تیرے غلطی کے وجہ سے تو آج استفاہ دے کر آج مسلمان کے اوپر تو بلیم کرے گا تو یہ تیری غلطی ہے تیری تو غداری کر رہا ہے مسلمانوں سے اور ہمارے سے سر ایک سوال یہ ہے جبکہ آپ اور دنیل صاحب نے بتایا کہ ان کے اہلیہ کو ٹکٹ مل جائے گی اس طرح کے مکانات ہیں تو کیا خوددرزی کیا نہیں ہے کہ اپنی اہلیہ کے لیے بھی جو انہوں نے انتظار نہیں کیا یعنی گھر میں جو ساتھ ہے لائف پارٹنر کا جو انہوں نے ویٹ نہیں کیا اور جو خوددرزی کا جو بہت بڑا ہے اس نے بتایا کا گناہ رہا ہے کیا کہنے آپ نے میں نے اس کے اندر دیکھو خوددرزی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو دوسرا الفاظ بھی نہیں دے سکتے ان کی بیوی کو اگرچہ مل جاتی تو جتنے لوگ اس کے ساتھ تین سال سے جو محنت کر کر تھے میں تو تین سال ان لوگوں نے تو دس دس سال سے ہیں ان لوگوں کے مستقبل کے بارے میں بے گرچہ سوچ کے رہتا تو ٹھیک ہے پارٹی تو میری گھر والی کو ٹھیک میری سوچ اتنا ہی ہے کہ بھی صرف وہ مفات پرست انسان رہ گیا ہے ہوں کیونکہ اس کے بارے میں سوچا کسی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچا کوئی لیڈرز کے بارے میں نہیں سوچا اگرچہ لیڈرز کے بارے میں سوچ کے ہوتا تو یہ صرف اور صرف یہ ایک موبائل سے کال کرتا ہر ایک سے رائے مشارع کرتا یہاں تک کہ نہیں چلو ٹھیک ہے اس کے سک دک کے اندر یہ آدمی شخص یہ کھڑا ہوا تھا اس کا حق بندہ تھا کہ بھئی تاریخ میں ایسا جا رہا ہوں تو بھی چل میرے ساتھ یہ ہو سکتا تھا اس کی رائے کچھ دیتا تھا یا پھر اس کی یہ تو بولتا تھا بھئی تو انتظار کر بڑے کیا بول رہے ہیں یہ رائے تو لے سکتا تھا اسلام بھی سے لے سکتا تھا تیرا ہر سک دک کے اندر اسلام بھی کھڑا ہے ارباس کھڑا ہے ماری مطو کھڑی ہے وشنو کھڑا ہے شریدار کھڑا ہے تیرا بھائی کسی ایک ہی اس کو رائے رائے کی ضرورت نہیں تھی یہ اپنی منمانی چلا کر رشتفہ دیا ہے تو آج مسلمان قوم کے اوپر اس نے الزام ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یہ مسلمان قوم غددار نہیں ہے میں نے اس کے لیے پوری کمیونٹی کے ساتھ اگنسٹ کر لیا تھا میں آج اس کو چالنج کرتا ہوں یہ اس کی کمیونٹی سے اگنسٹ کر لے کے الیکشن لڑے دیکھیں گے کوئی کمیونٹی سے کوئی اگنسٹ نہیں کر لیتا ہے لیکن میں غددار نہیں بننا ہم لوگ بول کر اس کے لیے کھڑے رہے تھے لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے اس نے استفعہ دیا ہے